ہلو دوستہ ایک بار پھر سے آپ سب کا بہت بہت سواگتہ ہمارے یوٹیوب چینل لائف سی کو اندی میں جیان دوستو بتانا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جل سے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں وائل آئگن کو پریش کرنا نہ بولیں تاکہ ہم آپ تک پہنچا سکے اپنی ویڈیو سب سب لے اور آپ سن پائیں ایک سے ایک بہتر سٹوری اور اتیاز کے بارے میں جانکار انسل کر پائیں جیان دوستو ہمارے چینل پہ سب ہی اتیاز کے بارے میں اور سب ہی کی سٹوری کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے تو دوستو بنہ رہے ہیں ویڈیو کو علاج تک تاکہ ہم پوری جانکاری انسل کر سکے دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے انسان ایسے سکس کی سٹوری بتانے والا ہوں جس نے اپنے زیبن کال میں کافی کٹنا ہی ہوں کہ ساتھ کافی کٹنا ہی اٹھائیں اور اپنے زیبن کال میں کافی کچھ ہندی ساہت کے لئے کیا جیان دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے چھائبادی یک کے کبھی کے بارے میں باتانے والا ہوں جس نے کافی کچھ کیا جیان دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا سوریکاند ترپاٹی نرالہ کے بارے میں ان کے زیبن پرچے کے بارے میں تو آئیے دوستو بیڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو سوریکاند ترپاٹی نرالہ ہندگی کپتا کے چھائبادی یک کے چار پروک ستموں میں سے ایک مانے جاتے ہیں جائے سنکر پرشاہ سمیترہ ننن پنت اور مہدیبی برما کے ساتھ ہندی ساہت میں چھائی آباد کے پرموک اسطح مانے جاتے ہیں انہوں نے کہانیاں اپنیاں سوہ نیوند بھی لکھے ہیں کنتو ان کی خیاتی بسس روپ سے کب تک کے کاران ہی ہے جیان دوستو ہندی ساہت کے پرخیات کبھی سورکان ترپاٹی نرالا نرالا کا زنو 1897 اسوی کو پشمی بنگال کے میدی نیپور میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام پنڈت رامسا ہے ترپاٹی اترپردیش کے ان ناؤ زلے میں رہنے والے تھے بہ بنگال میں مہی شادل مستشبائی کی نوگری کیا کرتے تھے سورکان ترپاٹی کا زنو ربیوار کے دن ہوا تھا جس کی بجے سے سورکان کمار کہلاتے ان کی پرارمبک سکچا بنگلہ بہنسا سے ہوئی اور بگھا لیے سکچا میں انہوں نے ماتر میٹرک تک کی پڑھائی پوری کی پچپنس سے ہی نرالہ جی بہت ہنوار بالک تھے انہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کستی گھڑ سباری اور کئی پرکار کے کھیلوں کا بہت سوقتہ ماتر تین برس کی عوستہ میں ان کی ماتر جی کا دھیانت ہو گیا تھا جس سے ان کا بچپن بہت سکھ میں بیتیت نہیں ہوا پر بچپن میں ہی ان کا بیوام منوہرہ دیوی شے ہو گیا نرالہ جی کو بنگلہ بہنسا کے ساتھ ساتھ ہندی میں بھی کافی روچی تھے اپنا دن ان میں انہوں نے سنسکرت اور انگریجی کا بخوبی گیانرجیت کر لیا تھا ایک بار ان کی ملاقات ہندیس شاہتے کے پرکھیات رشنات میں پنڈت مہابیر پرشاد دربیدی سے ہوئی جن کے مارک درسن سے ہی انہوں نے اپنی کئی رشناوں کا سریجن گیا اور اپنے پتا کی چھوٹی سی نوکری ہونے کے قرآن کہ انہیں نے کئی بار سماج میں ترشتے تھوکا ہونا پڑا کنتو ان کے اوپر اس بات کا کوئی گہرہ پرواؤ نہیں پڑھائے اور اے اپنی لیکنیے میں سوست کسانوں کے بیچ میں رہنا کرتے تھے ان کی دو سنتانتی جن میں ایک پتر ایک پتری تھی پربار میں آرتکٹ نائیوں کا دور اس سمیں بیاپک ہو گیا جب پر تھم بسوید کے دوران ان کی پتنی چاچا بھائی اور بھاوی کا مہاماری مہاماری کی بجے سے ندن ہو گیا تھا کچھ سمیں کے اوپرانت ان کی پتری سروج کا بھی ندن ہو گیا جس کی بجے سے نرالہ جی کا کنٹت ہو جاتے ہیں اپنے زیبن میں آئی تمام سمسیاؤں کے بابزود بھی نرالہ جی نے اپنے صدان سے ہٹ کر کبھی بھی سمجھوتا کا راستہ نہیں اپنایا اور اپنا سمپورڈ زیبن آرتکٹ سنگرستوں میں بطیت کیا یہ سوامی رامکرسنڈ پرامہنس اور بیبے کا نند سے کافی پربابیت تھے جہاں دوستو ان کا سہت پر چاہ آپ کو بتانے چاہوں گا کہ ان کی سکچے نرالہ کی سکچہ یہیں بنگالی مادیم سے شروع ہی سکول پاس کرنے کے پسچات انہوں نے گھر پر ہی سنسکرٹ اور انگریجی سائد تھے ہیں تندی کا عبدیان کی آئی سکول کرنے کے پسچات وہ کافی اور انگریجی بنگلہ بھانسہ کا سنسکرٹ بھانسہ میں نپڑ تھے اور سری رامکرسنڈ پرامہنس سوامی بیگانندوز سری رویندر ناٹیگور سے بیسرس روپ سے پربابیت ہوئے تھے جہاں دوستو اور آپ کو بتانا چاہوں میں ٹرکلیسنڈ ککچھا میں پہنچتے پہنچتے ان کی دارسنک روچی کا پرچہ ملنے لگا نرالہ سوچ پرکرتی کے تھے اور سکول میں پڑھنے سے آدھیک ان کی روچی گھومنے کھیلنے تیرنے اور کسٹی لڑنے ہی تیادے میں تھی سنگیت میں انہیں بیسرس روچی تھی ادین میں ان کا بیسرس من نہیں لگتا تھا اس کارانے ان کے پتا کبھی کبھی ان سے کٹھور بیوار کرتے تھے جبکہ ان کے ہردے میں اپنے ایک مہتر پتر کے لیے بھی سنے تھا جہاں دوستو سورکان ترپاٹی نرالہ کا بیوہ تو دوستو پندرہ برس کی الپائیو میں نرالہ کا بیوہ منورہ دیوی سے ہو گیا رائیبریلی جلے میں ڈلمو کے پنڈت رام دیال کی پتری منورہ دیوی سندرہوسی چھتی ان کو سنگیت کا عبیاز بھی تھا پتنی کے جور دینے پر ہی انہوں نے ہندی سیکھی اس کے بعد ساتھی سیکھ رہی انہوں نے بنگلہ کے بجائے ہندی میں کبتہ لکھنا سرو کر دیا بچپن کے نوراسہ اور ایکاکی جیبن کے پتشات انہوں نے کچھ برس اپنی پتنی کے ساتھ سکھ سے بتاتے ہوئے کنتو یہ سکھ زیادہ دنوں تک نہیں ٹکا اور ان کی پتنی کی مرتی ان کی بیس برس کے بستہ میں ہو گئی بعد میں ان کی پتری جو کی بدواتی کی پتری مرتی ہو گئی آرتک بسمتاؤں سے بھی گرے رہے ایسے سمائے میں انہوں نے بیون پرکاسکوں کے ساتھ پروف پروف ریڈر کی روپ میں کام کیا اور انہوں نے سمنبین کا بھی سمپادک کیا جیہاں دوستو اسی کے ساتھ آپ کو بتانے چاہوں گا کہ سورکانتری پارٹی نرالہ ایک پہتی سچا اور سجاہو بیکتی تھے ان کا سہہت پرچے آپ کو بتانے چاہوں گا کہ نرالہ جی کی خیاتی ایک چھائے بادی کبھی کی روپ میں بنتی ہے سہہت رچنا میں ان کا پتارپڑ ان کی روچنا سن بھومی کی بندنا سے آرام ہوتی ہے نرنتر مریادہ اور سرسپتی پترکا کا دین کرتے تھے ان کی سربادک لوگ پر یہ رچنا جو ہی کی کلی رہی چھائے بادی کبھیوں میں ان کا انوخہ استان تھا یہ اپنے ٹائم کے ایک بہت ہی اچھے اور بہت ہی مہت پور انشان تھے کیونہوں نے اپنے زیبن کو کافی کٹنائیوں سے تھا کافی فرشتیوں سے گزرنا پڑتا اور آپ کو بتانا چاہوں گا ان کو بہت ہی دکھ ہوا تھا ان کی پتنی کا ان کی بیٹی کا بھی دیہانت ہو چکا تھا جس سے یہ کافی بروابط ہوئے ان کو کافی گہرا سوک لگا اور کافی زیادہ یہ سوشت ہو گئے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سورک انترپارٹی کی مرتیو تو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سورک انترپارٹی نرالہ کی مرتیو پندرہ اکٹوبر 1961 کو علاوات میں ان کا ندن ہو گیا تھا یہاں دوستو یہ تھی سورک انترپارٹی نرالہ کی کچھ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ سیئر کری تو آپ کو بتانا چاہوں گا سورک انترپارٹی نرالہ اپنے زیبن کے بہت شانبوتی بیکتی تھے اور دوستوں میرے دورت آپ کو بتائی گی یہ سٹوری کیسے لگی کمیٹس ورکس میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور دوستوں آپ سے ایک نورد ہے اگر آپ کے پاس کوئی سٹوری ہے جسے میں اپنے چینل پر لاسکوں تو دوستوں میرے ساتھ ضرور شیئر کریں